سینٹ کا پارلیمانی سال مکمل نہ ہونے کا خدشہ پارلیمانی سال میں مطلوبہ تعداد میں اجلاس نہیں ہو سکے ہیں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے سینٹ کے اجلاس بلانے کے لیے حکومت کو تیسری بار یاد دہانی دے دی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے سینٹ کے اجلاس بلانے کے لیے حکومت کو تیسری بار یاد دہانی کا خط لکھ دیا ہے انہوں نے خط میں لکھا کہ آئین تقاضی پورا کرنے کے لیے سینٹ اجلاس بلانے جائے وزارت پارلیمانی امور کو خط میں صادق سنجرانی نے لکھا کہ آئین کے مطابق مزید چون روز اجلاس بلانا ضروری ہے پوری اجلاس نہ بلائے گیا تو آئینی تقاضی پورا کرنے میں ناکام رہیں گے آئینی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے اجلاس چون روز جاری رکھنا ضروری ہے قط کے مطن کے مطابق روحہ سال دس ماہ میں سینٹ کے صرف چھپن روز اجلاس منقب کیے جا سکے ہیں روحہ سال چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو تحریک ادم اعتماد کا بھی اسلام نہ رہا ایدوی فتر کے بعد اوپوزیشن کی جانب سے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد حکومتی ارکان نے بھی ایجپٹی چیئرمن سلیم مانڈیوالا کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا اعلان کیا یکم اگست کو چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد ناکام ہو گئی تحریک کے حق میں ارکان سینٹ کو کھڑے ہونے کی ہدایت کی گئی جس پر چونسٹھ ارکان میں کھڑے ہو کر تحریک کی حمایت کی تھی تاہم قرارداد کے حق میں خفیہ رائے شماری میں صرف پچاس ووٹ پڑی اور مطلوبہ ایک چھوتائی ووٹ ناملنے کے سبب قرارداد مسترد کر دی گئی موسیقی